بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہماری کوشش ہمیشہ سے یہی رہے گی کہ ہم آپ کو بالکل لیٹسٹ وہ خبریں بھی دیں جو آ جاتی ہیں امیگریشن کی طرف سے اور وہ خبریں بھی دیں جو خبریں آنے والی ہیں اور اگر آپ اس چینل کے ساتھ سبسکرائب رکھیں گے سبسکرائب کریں گے چینل کو اور آپ میرے ساتھ رہیں گے بیل نوٹفیکشن آن کریں گے تو آپ کو وہ تمام خبریں مل جائیں گی جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ویڈیو بہت قیمتی ہے اس حوالے سے اور میں کچھ آپ لوگوں کو ٹپس بھی دے دوں گا کہ اس ویڈیو اگر فائدہ اٹھانا ہے تو وہ ٹپس بھی آپ کے کام آئیں گے بات کرتے ہیں کہ ابھی جو ان کا thin tank ہے جو امیگریشن کو سوچتا ہے جو پلان کرتا ہے ان کے ایک تین کام کرتی ہے تو کاؤنسل کہتے ہیں اس کو جو کاؤنسل کام کرتی ہے میں امیگریشن کے بات نہیں کر رہا ہوں میں کاؤنسل کے بات کر رہا ہوں جو کام کرتی ہے وہ ایڈوائس کرتی ہے ٹو امیگریشن کہ آپ یہ کام کیوں نہیں کر لیتے یہ کام کیوں نہیں کر لیتے پھر جب وہ کام کر لیتا ہے تو اس کے اندر پائلٹ پرگرام نکل کر آتا ہے اور پائلٹ کے بعد وہ کنفرم ہو جاتا ہے اور ہم آپ کے سامنے وہ پرگرام ٹبام رکھ دیتے ہیں کہ اس طرقے سے کام ہوگا یہ اس کے لیجیولیٹی ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں آپ کو پوری کرنی ہوں گی اگر آپ کو امیگریشن پروگرام حاصل کرنا ہے تو پی آر پروگرام حاصل کرنا ہے کینیڈا کا تو یہاں پر بات ہو رہی ہے اب اس کانسل کی طرف سے اور جو چیز ہمارے سامنے نکل کر آئی ہے وہ یہ ہے یہ ڈیبیٹیبل ہے اس پر ڈیبیٹ ہوگی باتیں ہوں گی لیکن کم ٹو کینیڈا ویڈاوٹ جوب آفر یہ ہے اس کا موضوع کم ٹو کینیڈا ویڈاوٹ جوب آفر یعنی کہ آپ کینیڈا آجائیے بغیر جوب آفر کے اب یہ اپرووڈ نہیں ہوا ہے یہ پائپ لائن میں ہے اور یہ چیز ہماری کانسل نے مطلب کینیڈا کی کانسل نے سامنے رکھ دی ہے یہ کیسے ہوگا یا کیوں ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کینیڈا کو سٹیڈی کرتے ہیں جب جو لوگ کینیڈا کو پڑھتے ہیں جو کینیڈا کو سٹیڈی کرتے ہیں جو جانتے ہیں تو اس کے اندر ایک چیز ہمارے سامنے بہت زور شور سامنے آتی ہے اس کو کہتے ہیں لیبر شارٹیج یعنی کہ وہاں پر لیبر شارٹیج جو ہے وہ آپ کو ہر صوبے سے آواز آتی ہے یعنی کہ آپ کسی بھی صوبے سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے ہمارے پاس لیبر شارٹیج ہے کہیں پر بہت زیادہ ہے کہیں پر کم ہے اور پھر وہ سکل ورکر کی بات کرتے ہیں ہم آپ سکل ورکر کی بہت شارٹیج ہے بلکل ہے اس پر جتنی بھی سٹڈی بینکی ہے اور جب میں کرتا رہتا ہوں تو میرے سامنے لیبر شارٹیج ہے سکل ورکر کی شارٹیج ہے اور وہ تمام کام جو لوکلز کرنا پسند نہیں کرتے یا نہیں کرتے یا ان کو آتا نہیں ہے اس کی بھی شارٹیج ہے اب جب میں انہی باتوں کا جب ہم حل نکالتے ہیں تو اس میں حل جب ہم نکالتے ہیں تو کمپنی سے بات کرنے پڑتی ہے ہم بات کرتے ہیں کمپنی سے بات کرنے پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لیمیا نکالتے ہیں لیمیا آپ کو دیتے ہیں لیمیا کے لیے بات کرتے ہیں لیمیا لینڈ نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے تین مہینہ لگ جاتے ہیں چیخیں نکل جاتی ہیں کمپنی کے لیے اور ہم بھی جو اس کو پروسس کر رہے ہوتے ہیں تکلیف ہوتی ہے لیمیا کے بعد پھر گورنمنٹ آف کینیڈا کے معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں مسئلہ نہیں ہے مگر دیکھنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد اگر وہ کمپنی designated نہ ہوئی تو ہمارے لیے ایک اور نیا کام کھل جاتا ہے کہ ہم اس کو as a consultant designated بتائیں کس طرح ہوتا ہے کمپنی تو کینیڈا کی ہے مگر اس کو نہیں پتا کہ آپ نے کس platform پہ آنا ہے کہاں پر اپنا کو انڈرول کرنا ہے تاکہ آپ پاکستان سے یا کہیں سے بھی international foreign بندہ پک کریں تو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے کیوں وجہ کیا ہے کیونکہ وہ job offer کر رہا ہے جب اس کے تمام چیزیں ہو جاتی ہیں مطبق کمپنی کو designated کر دی آپ نے آپ نے بندے کے document پورے کر دیے اس کا limia وہاں سے نکل آیا limia پاکستان آ گیا یہاں سے جب ہم نے document ڈالے اس کے immigration document approve ہو گئے اب جب بندے کی جانے کی date آئی جب تک وہ بندہ fly نہیں کر جاتا آپ یقین جانئے جب تک وہ بندہ جہاز میں نہیں بیٹھ جاتا اس کو ایسے ہم treat کرتے ہیں پاکستان کے اندر جیسے اس نے کوئی جرم کیا ہے یعنی کہ اس کے limia آنا ایک جرم ہے اور ہمارا process کرنا ایک جرم ہے ہمیں بھی باتیں سننے پڑتی ہیں اور اس کو ائرپورٹ تک جو protocol ملتا ہے وہ ایسے ہی ملتا ہے تمہیں کیوں limia مل گیا تمہیں کونسے سرخاپ کے پر لگے میں ہیں یہ سچا ہے یہ اقلی ہے یہ اصلی ہے یعنی کہ ہر طریقے سے اس کو ہم ضلیل کرتے ہیں اور جب تک وہ اگر کمزور پڑ جائیں تو اس کا وہ case ہم خراب نہیں کروا سکتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اگر وہ بندہ اس دن فلائے نہ کرے اس کی کوئی تو تو میں میں ہو جائے کسی وجہ سے کسی سٹاف سے فائی ہمارا کھڑی ہوتی ہے تو اگر وہ اس دن نہ آ جائے تو کمپنی تو وہاں آئی ہوتی ہے ائرپورٹ کے اوپر ٹائمنگ کے اوپر ٹکٹ کے ساتھ اگر کمپنی وہاں پر بیزار ہو جائے کہ یار بندہ کیوں نہیں آیا اور ہم یہاں بولیں کہ یہاں پر اگر اگر ویریفائن نہیں ہوئے تو وہ بولیں گے ویزا کیسے نکلا ٹھیک ہے نا تو ویزا اصلی ہے نکلی ہے بتاؤ چک کرو یہ کرو وہ کرو ان باتوں میں جو ہے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ختم نہ ہو رہی ہیں نہ یہ ختم ہوں گی ہم نے یہ برداشت کرنی ہے اور ہمارے جو کلائنٹ ہیں ان کو ائرپورٹ کے اوپر یہ چیزیں آتی ہیں اسی لئے ہم ان کے ساتھ ائرپورٹ جاتے ہیں تاکہ کم سے کم تکلیف آئے اور ان کو ہم یہ انشور کرتے ہیں کہ بھائی صاحب اپنی ویریفیکشن بھی کر کے رکھو تاکہ تمہارا دل مضبوط ہو کہ تم جو جا رہے ہو تمہارا رکومنٹ صحیح ہیں اور تمہارا ساتھ یہ بات کی جائے کیا اس کی ریزنس بہت ساری ہیں جب یہ بات کی جاتی ہے اور بہت دفعہ بہت بڑے پیمانے پر اس کے اوپر بحث تقرار ہوئی ہے لیکن بہرحال یہ مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں اور نہ ہی یہ مسئلے میرے ہاتھ میں ہیں ٹھیک ہے نا مطبع آپ جب ائرپورٹ پہ کہتے ہیں کہ آئم گئنگ ٹو کینیڈا آن او ورک ویزا تو وہ کہتے ہیں بھائی صاحب سیٹ پہ آجائیے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم نہیں روپ سکتے ہم لوگ صرف و صرف آپ کا آپ کے لئے وقالت کر سکتے ہیں آپ کے لئے کنسلٹنسی کر سکتے ہیں اور آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں آمیتہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن بہرحال یہ ہوتا ہے اب صرف یہ چھکڑا تو ہماری سائٹ کے تو میں نے اپنا رونا رویا لیکن کینڈا کو پرولم یہ ہے کہ اتنی بڑی ہائی ڈیمانڈ رکھ کر بھی وہ لوگوں کو سمودھ لی بولانے سکتا تو اس لئے انہوں نے بولا کہ آپ بندے کو ایک ایسا ویزا کیوں نہیں اپلائے کروا دیتے جس طرح ویزا ہوتا ہے ایسا کوئی پاس کیوں نہیں اپلائے کروا دیتے یا ایسا کوئی ویزا کیوں نہیں اپلائے کروا دیتے کہ وہ آ جائے اگر وہ ہائی سکلڈ ورکر ہے اپنا ایکسپیرینس شو کرے اپنے سرٹیفیکٹ شو کرے اپنی پروف شو کرے اور وہ تمام چیزیں اگر اس کے پاس ہیں تو اس کو اس کٹیگری میں ڈالا جائے جہاں اس کو ہائی ٹیک ویزا دیا جائے یا اس کو ہائی سکل ویزا ہائی ڈیمانڈ ویزا دیا جائے اور اس کے اندر اگر وہ فال کرتا ہے تو اس کو ویزا مل جائے اب اس کٹیگری کے اوپر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں ایک تو کٹیگری موجود ہے میں ایک اور کٹیگری کی بات کر رہا ہوں جہاں پر کمٹو کینیڈا بداؤٹ ورک پرمٹ ہوگا ورک پرمٹ نہیں ہے مگر آپ اس پروسس کے ذری جا رہے ہیں یہاں پر یہ ہوگا کہ پھر ہم کو کانیڈا میں بات نہیں کرنی میں اپنی بات کر رہا ہوں مطبع اپنی سفرات کنسلڈنگ بات کر رہا ہوں پھر ہم نے وہاں پر کمپنی کی بات کرنی پھر میں نے سٹروانا ڈیزا گینیڈڈیڈ نہیں کرنا پھر میں نے وہاں پر لیمیئل نہیں کروانا میں نے وہاں پر یہ باتوں میں نہیں پڑھنا نہ آئی ایم پی پروگرام میں جانا ہے پھر ہم نے پاکستان کے اندر لوگ کو تیار کرنا ہے کہ وہ والے کام کر لیں سال سے میں پلمبر کام کر رہا ہوں یا ویلڈر کام کر رہا ہوں تو آپ کو کہتے ہیں کہ سی وی تو آپ کیا ہوتا ہے یہ غلط بات ہے سی وی کیا ہوتا ہے چلیں ٹھیک ہے لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے نہ میرے پاس کوئی لیٹر آئے گا نہ میں کوئی پروف کر سکتا ہوں اگر آپ کچھ بھی پروف نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو یہ پروف کرنا پڑے گا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ سچ ہے کیسے پروف کریں گے پیپر بولتے ہیں میرے بھائی پیپر بولتے ہیں وہاں پر آپ کو پیپر آپ کو دکھانے پڑتے ہیں اور ان تمام تیاری جو ہوتی ہے اب یہاں پر ایک پرولوم آتی ہے وہ یہ کہ ایک آپ کی اپنی سوچ ہے تو بھئی میں ایک جگہ پر کام کر رہا ہوں اور میں ایکسپرٹ مجھے تو کوئی شک نہیں کہ آپ ایکسپرٹ ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ پیپر پر کام کرنا پڑتا ہے اب یہاں پر آپ کو چاہیے کانسرڈنسی سمپل سی بات یہ ہے یہاں پر آپ کو چاہیے کانسرڈنگ یہاں پر آپ کو چاہیے گائیڈنس جو ہماری کمپنی پروائیڈ کرتی ہے یہاں پر بھی اپنی انفرمیشن ہے آپ جانتے ہیں سب سے پہلے تو میں کوئی کہوں ہوں کہ اپنی کروائیے اسسمنٹ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں لوگ اس کو مکس کرتے ہیں ابھی میں نے کمنٹس کیے تھے وہ مکس کرتے ہیں بات وہ کہتے ہیں آپ نے کہا تھا کہ کانسلنگ ہم نے جو ہے تمام پورا رمضان کانسلنگ جو ہیں میرے ساتھ وہ فری ہوئی ہیں وہ فری ہوئی ہیں لیکن اسسمنٹ سمتھنگ ایلس اسسمنٹ جو ہے وہ کروائیے اپنے وہ فری کبھی ہوئی نہیں ہے ہمارے پاس رمضانے بھی نہیں ہوئیے فری ٹھیک ہے نا اپنی اسسمنٹ کروائیے اور اس اسسمنٹ کے ساتھ اگر آپ مطمئن ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ اپنی کانسلنگ کروائیے اور اب اس کاؤنسلنگ اور اسسمنٹ کے تحت اپنے آپ کو اس قابل بنائیے کہ آپ لوگ جو ہیں اب اس پروفائل پہ آ جائیں جس پروفائل میں آپ تیار ہوں یا تو جوب اپلائی کرنے کے لئے تیار ہوں یا پھر اگر ایسے آفر آ جاتی ہے کہ بداؤں جوب آفر آپ جا سکیں تو پھر ہم آپ لوگا پورسائس کر سکیں یہ باتیں گر آپ کو اس ویڈیوز سمجھ میں آگئی ہیں and you can make yourself by yourself تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر سمجھ نہیں آرہی تو پھر آپ کو دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی ایک اسسمنٹ کی کہ آپ کون ہیں آپ کے ڈاکومنٹ اب تک کیا ہیں آپ کی کالیفیکیشن کیا ہے آپ کا سی آر ای سکور کیا بنتا ہے آپ کی فیملی کیا ہے ان کی ایجز کیا ہیں اور آپ کے پاس کون کون سا ڈاکومنٹ اسٹیمبل آبیلیبل ہیں اور انہیں کن چیزوں سے گزارنا ہے جس طرح ای سی اے ہوتا ہے یا آپ کو آئیلز ریکوائیبنٹ ہوتی یہ اسسمنٹ کے ذریعے ہم لوگ کر دیتے ہیں لیکن ایسی بات ہے کہ ایک آدمی کو اسسسٹ کرنا اور اس کے میں سے آؤٹکم نکال کے آپ کو دینا اور ہمارا آفیس اگر ٹائم دے گا تو اس کو چارج کر کے ہی آپ کو کر کے دے سکتا ہے ورنہ تو یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ ڈیلی کم ایک ہزار کالز آتی ہیں اسی وجہ سے آپ کو جوابات بھی لیٹ آتے ہیں لیٹ آنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کو سوچ سوچ جواب دے رہے ہیں بلکہ ہم آپ کو ترتیب سے جواب دے رہے ہیں مطبعا آپ نے ایک سوال کیا آپ کو جواب دے دیا یا آپ کو جواب نہیں دیا تو ایک ہزار لوگ کو جواب دیا جا رہے ہیں اس کے بعد آپ کے بارے آتی ہیں پھر آپ کے بارے آتی ہیں اور اس طریقے سے امام چیزیں چل رہی ہیں سمجھنی کی چیز ہے ہم یہاں پر آپ کیلئے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی ہیلپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے ہمیں سمجھنا ہے ہم آپ سے بات نہیں کریں گے تو کس سے بات کریں گے ہم آپ کا کام نہیں کریں گے تو کس کا کام کریں گے ہمارا اور کام ہے کیا تو ہم کہیں نہ کہیں this way or the other way آپ لوگوں کا ہی کام کر رہے ہیں اور کچھ میرے پاس بڑی آفرز آ رہی ہیں انشاءاللہ کچھ یورپ سے جو ہے ڈیمانڈ کھل رہی ہے تو ڈیمانڈ جو ہے رمضان کے بعد یعنی کہ عید کے بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا عید تو خیر اب ہو گئی ہے اب آپ کے سامنے میں رکھنا شروع کروں گا میرا مطلب ہے کہ کچھ دس دن گزریں گے آٹھ دن گزریں گے اگر ہمارے پیپر بن کر آگئے تو یورپ کے تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا پیپر بننے سے پہلے میں آپ کے سامنے کوئی بات نہیں کرنے جا رہا ہوں اس ٹائم کچھ چیزیں میرے ہاتھ میں موجود ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ